موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ آج ہم لوگ جا رہے ہیں تربیلہ ڈیم اور میں آپ لوگوں کو گھر بیٹھے تربیلہ ڈیم کی سیر کرواؤں گی یہ میری ویڈیو پوری دیکھے گا بہت مزا آنے والا ہے آج ہم لوگ جا رہے ہیں ڈیم پر بلکل اوپر والی جگہ پر جہاں سپلوے ہیں اور جہاں پانی سٹوریج ہوتا ہے یہ بلکل نیچے کی جگہ ہے بلکل روڈ کے ساتھ ہے یہاں پر بھی کافی زیادہ پانی ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو گھر بیٹھے تربیلہ ڈیم کی سیر کرواؤں اور میں وہاں کی انفرمیشن آپ کو دوں زیادہ سے زیادہ اور میں آپ لوگوں کو انجوائے کرواؤں اب ہم لوگ راستے میں ایک جگہ پر رکے ہیں یہاں پر دیکھیں سین بھی کتنا خوبصورت ہے اور پانی بھی جو ہے وہ بلکل زمین کے برابر ہے اتنی پیاری ہے کاؤ کھڑی گھاس کھا رہی ہے اور پانی پی رہی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت سین ہے پانی بھی بہت ساف ست رہا ہے اور یہ محمد مطال کھڑے انجوائے کرویں اب ہم جا رہے ہیں اور اوپر اور پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمیٹ ضرور کیا کریں ان پہاڑوں پر کچھ دن پہلے آگ لگ گئی تھی اور یہ دیکھیں یہ سارا ایڈیا بلیک ہوا ہے بلکل جلیا ہوا ہے پہاڑ سارے پتے سارا گھاس سب کچھ جل گیا ہے بہت دور دور تک دیکھیں بلیک ہے بلکل ساری جگہ پر آگ لگ گئی تھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو پھر گرمی کی شدر کی وجہ سے خود بہ خود آگ لگ جاتی ہے اب ہم پہنچ گئے ہیں سپلوے اور میں اپنے بھائی سے کہتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو سپلوے کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دیں یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ شور ہے بہت پریشر سے پانی آ رہا ہے یہ ہے سپلوے جہاں سے سارا پانی کنٹرول کیا جاتا ہے ایکسٹرائی پانی جتنا بھی ڈیم کے اندر جب آ جاتا ہے ایک لیمیٹ سے زیادہ تو اس کا اس طرف سے اخراج کیا جاتا ہے اور یہ آگے پھر ٹنل سے ہوتا ہوا آگے جتنے بھی ہمارے سٹورج پلیسز ہیں وہاں پر جا کے یہ پانی سٹور ہو جاتا ہے یہ آج فلال تھوڑا اس میں پانی کے مقدار کم ہے تو یہ چھوٹے والا اپن کیا گیا ہے سپلوے ورنہ یہ دوسرے دو بڑے آپ دیکھ رہے ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ اور ایک لیفٹ سائٹ پہ یہ دونوں بڑے ہیں جب زیادہ کپیسٹری فل کپیسٹری پہ ہوتے ہیں تو پھر یہ تینوں سپلویز کھول دیا جاتے ہیں سامنے انچا سا خوبصورت سا پہاڑ ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے گھل نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹا سا میمی کا بیبی ہے اور یہ مطال ہے چھوٹا سا بیبی میمی کو دیکھ رہے یہ کتنا خوبصورت ایریا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہاں سے پانی جو ہے وہ ہمارے فیس تکا رہا ہے بہت تھنڈی ہوا ہے یہاں پر اور ساتھ میں شور بھی بہت زیادہ ہے اس پانی کا ابھی تو ایک ہی سپلوے چل رہی ہے ابھی دو اور اگر چلتی تو پتہ نہیں کتنا شور ہوتا یہاں پر آئیے سامنے والا ایریا بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم اس سے بھی زیادہ اوپر جا رہے ہیں جہاں پانی کی سٹوریج ہوتی ہے یہ ساری سٹوریج پلیس ہے جہاں پر پانی سارا سٹور ہوتا ہے جتنا بھی پہاڑوں سے پانی پگلنے کے بعد پانی آتا ہے تو سیدھا اس جگہ پر آتا ہے یہ وہ تربیلہ ڈیم کی مین جھیل ہے جہاں پر یہ پانی سارا کا سارا سٹور ہو رہا ہے دھوند اس وجہ سے ہے کہ دھوپ کی ریفلیکشن پڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا کلیر نظر نہیں آرہا لیکن یہ ہمارے پاس ایک کافی اچھا میٹھے پانی کا زخیر ہے جو میرا خیال ہے کہ ٹوئنٹی ٹو یا ٹوئنٹی فائیو ڈیز کے لیے سفیشنٹ ہے پاکستان کے لیے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت خموشی ہے یہاں پر اور پانی بہت خوبصورت لگ رہا ہے پانی میں جو پہاڑ کے شیئرڈ آ رہے ہیں وہ تو بہت ہی حسین لگ رہے ہیں اتنا دل کر رہے ہیں اس پانی میں ہاں ڈال کے چیک کروں یہ پانی کتنا تھنڈا ہے اور یہ دوسری سائٹ پر ہے یہ دوسری سائٹ پر جہاں پر ابھی ہم سپلوے دیکھ کے آئے ہیں وہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے وہ جو چھوٹے والا سپلوے تھا جو چل رہا تھا وہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے اور جو اوپن نہیں تھا جو نہیں چل رہا تھا جو بڑے والا پیچھے سے نظر آ رہا تھا وہ یہ والی جگہ پر ہے دوسری سائٹ جہاں پر پانی ہے یہ والا دہم ابھی نہیں چل رہا جو وہ سا آن مطال آجو مطال آجو مطال آجو محمد مطال ادھر دیکھو مطال ادھر دیکھو مطال آپ کیا کر رہے ہو اب یہاں پہ کیا کر رہے ہو جی جی دیکھ رہے ہو یہ اب ہم اس سے بھی زیادہ اوپر آ گئے ہیں اور یہ بھی بہت پیاری جگہ ہے اور یہ تک تو ہر سے زیادہ خموشی ہے اور بہت بہت پیاری جگہ ہے بہت مزا رہا ہے بہت سکون مل رہا ہے یہاں پر آ کے یہاں پر ایک بوٹ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سورج کی روشنی میں اتنی خموشی ہے یہاں پر بہت زیادہ خموشی ہے اب جو یہ سامنے بول لگا ہوا ہے اس پر چل کے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اس بوٹ پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ٹیم کو تعمیر کرتے ٹائم اپنی جانے قربان کی ہیں بطالہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے اور جنت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین کتنی خوبصورت روڈ ہے اور یہاں پر بوٹ بھی ہیں یہ سامنے جگہ بنی ہوئی ہے اس جگہ پر بوٹ ٹر ہی ہوئی ہے اب ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں بہت محنت سے ویڈیوز بنا رہی ہوں اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں اور میں انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گی اب ہم پھر واپسی پر راستے میں رکے ہیں اور یہاں سے کتنا پیارا سورج لگ رہا ہے اور پانی کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اوکے فرینڈز اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نیکسٹ ویڈیو مل سکیں انشاءاللہ آپ بہت جلدی ملیں گے ایک نیو فلوگ کے ساتھ موسیقی